ہمارا کام ہے اور ایک زمانہ تھا کہ سور بے کے پیٹرول میں ڈالتا تھا اور تین سے چار دن جو ہے میں چلتا تھا سڑک کے آج میں ذرا کوشش کروں گا کہ سور بے کے پیٹرول ڈالواؤں اور اس کے بعد کتنا چھول آتا ہے یہ ہم ذرا چیک کرتے ہیں ہم ذرا پرانی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں کتنا آتا ہے مطلب جو zero point ہے وہ zero point پہ ہی ہے اور میٹر ہی چل سکتا ہوں باقی پیسے میں نکلتا ہوں دوستوں سے بات بھی کرتا ہوں سور بے کے میں نے پیٹرول ڈالوائے اور ساو کے میرے خان میں شیشی میں ہی سوڑا سا پیٹرول آ سکتا ہے اور آج ہم عوام سے بات بھی کرتے ہیں کہ پیٹرول مصطفیت کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ان میں انہیں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں پیٹرول کی قیمت دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے پہلے کتنے کا پیٹرول ڈالواتے تھے پہلے ہم سور پے کا پیٹرول ڈالتے پر ایک دو دن آرم سے چلتے تھے ابھی پانسو کا پیٹرول ڈالتے ہیں اچھا ایک دو دن ایک دو دن سے زیادہ نہیں ہوتے دوبارہ بڑھ گئے چودہ روپے پھر بڑھ گئے چودہ روپے میں پیٹرول ہو گیا ہے ابھی ڈائی سو میں جوان آپ ادھر آئے آپ پہلے کتنے کا پیٹرول ڈالتے تھے اپنے بائک میں چونکہ آپ بائک چلاتے ہیں اور آج کل کتنا ڈالنا پڑ رہا ہے اور آج کھلے ہم روپے سو دو سو گھر گٹر ہرا ہے اچھا ابھی تو ہم سا سو آٹھ کھٹا رہے ہیں کہاں آب کھاں آنا جانا آپ کرنا کرتے ہیں آپ کو شہر نہیں ہے کیا حکومت کیوں بڑھا رہی ہے روز قیمت میں اضافہ کیوں کر رہی ہیں اس سے مشکلات ہیں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوا ہے تمام دوستوں کا یہ کہنے کی پہلے سو یا دو سو روپے کھول ڈالواتے تھے اور اس میں وہ پورے دو یا تین دن شہر میں چلتے تھے اب سو روپے میں آپ نے خود دیکھا کتنا پیٹرول آتا ہے اور اس پیٹرول سے آپ گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتے تو آیا شہر میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا عید اور اضافے کے بعد انہیں کس طرح کی پریشانیوں کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے ایسے میں چوری کے بڑے خطشات ہوتے ہیں آج کل پیٹرول بھی چوری کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم جوان کیسے ہیں آپ خیریت ہیں ٹک ٹاک ہیں اتنی قیمتی چیز آپ کھولے عام لے کے جا رہے ہیں چوری کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے جی بلکل لیکن کیا کریں مجبوری ہے آج کس کرتوں میں جو پانی کا بڑا ایشو ہے اس وقت جیسے جنریٹر کے لیے لے جانا پڑ رہا ہے کھتن کے لیے پانی دینے کے لیے سب سے کے لیے پانی دینے کے لیے پانی دیم کا پانی تو ملتا نہیں اس لیے بہت کوشش کر رہے ہیں جنریٹر سے پانی پورا کیا جائے آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے بڑی مشکلتی ہے کہ اس گرمی میں پیدا آنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی قیمتیں بڑی ہیں اس سے آپ جو لوگ آرام سے زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے گر کے خرچے بھی پورے کرنا کافی مشکل ہو چکا ہے ان کے لیے کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بس اچھی امیدیں رکھ سکتے ہیں کہ گورمنٹ سے جو بھی گورمنٹ ہماری سوقت موجود ہے یا اگلے آنے والی ان سے ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتری کے لیے جو بھی فیصلہ کریں ملک کی بہتری کے لیے کریں اور اگر آپ ابھی مشکل فیصلے کر رہے تو اس کا سمرات ہمیں آ کے نظر آئے بچوں سے بھی ذرا پوچھیں بچوں کے بچے تو غیر سیاسی ہوتے کہاں سے آرے بچے آپ کیوں آئے تھے کوئی چیز لینے آئے تھے جی چکن لینے چکن لینے چکن مہنگا ہوا ہے جی چھے سو روپے ہوئے پہلے کتنے کا تھا پہلے ساڑھے تین سو چار سو بھٹا تقریباً دو سو سے تین سو روپے کا اضافہ ہوا ہے جی اضافہ ہوا ہے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گورمنٹ سے گورمنٹ سے پہلے تو عمران خان کو ہم بہت برا مان رہے تھے ابھی شیبہ شریف یاد آ رہی ہے جی شیبہ شریف آ کے ہمیں بہت مہنگا کے ہم حکومت سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو تھوڑا کم کریں آپ کا کیا کہنا ہے جی مہنگای کے حالے سے تھوڑا قریب آئیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم غریب ہیں اس لئے ان کا خرچر نہیں بن رہا ہے اس لئے میں حکومت سے یہ اپس کرتا ہوں کہ چیزوں کو تھوڑا کم کریں اور جو کچھ کریں اپنے فرم کے لئے بلکل یہ بچوں کے میسیج بہت اچھا ہے اور آپ دونوں کو شہباش آپ کچھ کم سے کم احساس ہے کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اور مارے دوست چھوٹے نے کہا کہ وہ پہلے 300 میں چکن کلو لے کے جاتے تھے ابھی شکریبان 600 روپے کلو ہو چکا ہے آج یہ جہاں مسئلہ پیٹرول کا ہے وہاں پانی کا بھی ہے دور سے ایک دوست پانی بھر کے آ رہے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں لے کے جارے سلام علیکم کہاں لے کے جارے بھائی پانی یہ پیٹرول ہے سر مٹی تیل ہے گر میں لے کے جارے مٹی تیل ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے یقیناً ہوا ہوگا آئے روز ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے کتنی مشکلات عوام کی بڑھ چکی ہیں بس نہ پوچھے یار مہنگئی اتنی بڑی ہے کہ عوام بس اس کو پرسان حل نشителей نہیں ہے کئی اتنی مہنگئی ہوئے ہے جب عمران خان نے مہنگئی کیا تھا تو لوک اچھل اچھل کے بول رہے تھے کی میم گئی ہوئے اتنی یہ ہوئے کیسے وہ ہوئے کہ ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مہنگئی روز بلوز بڑھتے جا رہا ہے عوام خود کشی کرنے پر مجبور ہے میں پوچھنے والا نہیں ہے کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے بس حکومت سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ عمام کے حالات حال پر رحم کریں اور مہنگئی تھوڑی کم کر دیں یا کوئی تھوڑی ریلیف ریلیف شریف فراہم کریں یہی مطالبہ کر دیں گھر بھی بہت زیادہ ہے آپ کو روکا میں نمازہ چاہوں گا بل بل یہاں پر موجود ہیں اور آپ کیا کہیں گے آپ گزشتہ دنوں اسلامباد سے یہاں پر آئیں کرائی بھی مہنگے ہوئے ہیں پچھلے سال میں یہاں سے گیا ہوں ایک سال کی تبھی یہ آپ کے جانے کے بعد تیزے مہنگی ہوئی نہیں آنے کے بعد مہنگے ہوئی ہے آپ زمدار ہوئے نا اس کے نہیں نہیں یہ پہلے حکومت کے دو روپے تھے کب سے دو روپے بڑھنے کے کبھی سنا تھا ابھی آپ دیکھیں قرائے قرائے میں کم ہزار پر پڑھ گئے پیٹرول میں کم ہزار پر چلا گئے اور جو کھانے پینے کے بھی حیش ہے کا تو آپ سوچے نا اسے تو بیچارہ مزدور والے جو بیگ مانگ رہے ہیں اس کو تو اس کردوں میں کل ہی مسئلہ ہوا اب وہ پیٹرول میں جو پنٹ کے حضراج ہوگی وہ بھی بلک میں کلہ شروع کر جاتا ہے کیا کہ اگر مہنگا ہو گیا تو وہ بھی لیند میں عوام کو بھی چاہیے کم سے کم جب مہنگا ہو ہے اس میں گھر میں پہننا چاہیتا کہ مہنگائی ہوگا تو سہیڈ ہو جائیں گے تو ہم خود بہت عالمی واقعیت گزی جائیں گے اچھا اچھا مسئلہ حالی مسئلہ بل بلک کا کہ ہم خود بھی اگر کچھ چسرک کے لئے چیزوں کا بائی کار کر دیں یعنی کہ پیٹرول لینا بند کر دیں اور آآ ذکرہ کرنا بند کر دیں منہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی پیٹرول کی بندش کا یا روڑ کی بندش کا ہم سنتے ہیں تو ایک طرح پیٹرول پم بند ہو جاتے ہیں دوسرے تب عوام خود بھی پیٹرول ذکرہ کرنا شروع کر دیتی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت کم لے لیں ضرورت کے وقت ہی لے لیں ایوائیڈ کریں اس طرح بھی مہنگائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے دوست یہاں پر اس گربی میں تربوز لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم باجان ادھر ذرا آ جائیں کیا لے کے جا رہے ہیں یہ کچھرے کہیں کہ اچھا مہنگائی نے کتنا متاثر کیے آپ کو مہنگائی تو بہت ہے مشکلات ہیں مہنگائی سے ہاں بہت مشکلات ہیں تو کیا لگتا ہے یہ حکومت مہنگائی کم کرے گی جو موجودہ حکومت نہیں نہیں ہونا کہ ٹھیک کر سکتا ہے ہاتھا نہیں ہوتا یقینا کوئی نہیں جانتا ہے یہ کہ ان حالات کون چیز کرے گا یہاں سے ہم بائیک پر نکلتے ہیں یاری گارچوک کی طرف وہاں بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جہاں عوام کی مشکلات بڑھ چکی ہوئی ٹرانسپورٹر کی مشکلات بھی بڑھ چکی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بڑی تدارت میں یہاں پر ٹرک جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ کرائیو میں اضافہ کیا جائے تو سارے ٹرک یہاں پر موجود ہیں اور دوسری طرف مجھے اب ابھی بھی اطلاع ملی ہے کہ روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے آپ روٹی آپ کو پینے پندر روپے ملتی تھی اب روٹی آپ کو بیس روپے ملا کرے گی اب روٹی بھی مہنگی ہو چکی ہے اور مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے اور یقین ان اس سے عوام جو ہے وہ سفر ہو رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اور عوام سے مزید پوچھتے ہیں آہ جی اس وقت ہم آہ بڑھ رہے ہیں یادگار آہ چوک کے جانب اور یہ مصروف ترین علاقہ ہے کالیج روڈ سے یادگار آون یہاں پر تل دڑھنے کو جگہ نہیں ہوتی اور کاروباری معاملات بھی یہاں پر بہت زیادہ فاسٹ ہوا کرتے ہیں سیاہوں کی بڑی تداد بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اس وقت یہاں پر آہ رش معمول سے بہت کم ہے اس کی ایک وجہ تو گرمی بھی ہے چونکہ اس اس وقت اس کردوں کے آہ گرد و نواح میں گرمی کے شدت میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری بڑی وجہ مہنگائی بھی ہے چونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے پیٹرولی مسئلات بہت ہے مہنگی ہو چکی ہیں آہ جس کے منع پر سڑکوں میں ٹریفک کے روانی کافی ہے تک متاثر ہو بھی ہے اور آہ لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہو چکی ہے ہم یادگاہ چوک کے ہاتے میں جا کر مزید اس لوگوں سے بات کرنے کی کوئلس کرتے ہیں کہ مہنگائی نے ان کی زندگی کتنی عجیرن کر دی ہے مجھرے کے پنتیرے تیرا درد نا جانے کوئی تیرا درد نا جانے کوئی یہ جی یادگاہ چوک کا یہاں آتا ہے اور کرتو شہر کی پہچان ہے یادگاہ چوک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ملکل یہاں پر ماحول جو ہے وہ تھنڈا ہے ٹرانسپورٹرز بھی بہت کم تیضاف میں یہاں پر موجود ہیں اور دوسرے طرف بسنس ایکٹیوٹیز بھی بہت نزوطن کم ہیں اور آج چونکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے تو جمعہ کر روز ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دھگانے بند ہیں لیکن جو آرزی دھگانے ہیں وہ پوری کی طرح سے سجی ہوگی ہے اور مہنگائی کے ستائے وارم کے لیے یہ جو چھوٹے ریڈے ہیں یہ بھی ریلیس پہ کم نہیں ہے یہاں نزوطن لوگوں کو سستی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہاں پر کچھ ریڈا والوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرزی دکانے سجی ہوئی ہیں اور جو بیوپاری ہیں انہوں نے اپنے دکانے یہاں پر سجا رہے ہیں ایک سو پجاس میں چیزیں بھیج رہے ہیں جی کیا ہے ان میں کیا کیا چیزیں ایک کپڑا ہے شیٹ ہے تاؤزر ہے یہ چیزیں اتنی سستی کیوں دے رہے ہیں ایک سو پجاس میں تو آج کل نسواری ملنا بند ہو گیا ہے یہ ایسا ہے بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں کتنا کما لیتے ہیں دن میں ہمارا تو دن میں بھیج رہے ہیں آٹھ سو نو سو روپے دیا رہی ہیں اٹھا تو بین دیس سو چار آزار کمیں گا ہے صحیح صحیح آپ بتائیں خان صاحب آئید روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے جی سر بھائی نے کہا آٹھ سو روپے ان کی دہاڑی ہے چھے سو روپے میں ایک کلو آئل مل جاتا ہے عوام کیسے جیئے گی سر یہ ہمارا اپنا عمال کا مسئلہ ہے یہ ریجم چین حکمت جب سے آیا ہے تو ملک آلات بہت حرب ہو گیا امران حان کا حکمت پورا ٹھیک تھا لیکن یہ ریجم چین حکمت جب سے آیا ہے ملک آلات بہت حرب ہو گیا آپ پہنگائی کا ذمہ داری سے حکمت پٹھے راتے ہیں بلکل بلکل یہ جب اس کے اس سے سنبھال نہیں ہو رہا تھا تو یہ کیوں آیا ہے ان کا وجہ سے یہ سارا معاملات حرب ہو گیا ایک دفعہ تیس روپے پیٹرول مینگے ہو گیا پھر تیس روپے میں ہو گیا پھر ساٹھ روپے مینگے ہو گیا میرا خیال میں رات و رات پھر چھوڑھ روپے کے چھوڑیس روپے جو ہے پیٹرول مینگے کر دیا یہ عوام کس طرح ہی زندگی گزارے گا بہت حالات غریب آدمی کا جو حالات ہیں بہت حراب ہو گیا جراب صحیح غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی جاری ہے ایسا کینہ خان صاحب کا کیا نا میں آپ کا میرا نام سیداللہ صحیح دلاللہ خان صاحب نے کہا کیا غریب عوام آپ مشکل سے جی رہی ہے اور یقیناً مہنگائی نے ہر طبقہ ہر طبقے کے سے تعلق رکھنے والے افراد کو متاثر کیا ہے یہاں پر غالباً ایک مزدور بیٹھے ہوئے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اب بات کر سکتے ہیں وہ اسے نہیں کر سکتے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے پریشان حال بیٹھے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں جی ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں ہم چیزا جنہیں انہیں کام کرے ہیں کلر وغیرہ کرتے ہیں آپ مہنگائی بڑھ چکی ہے مشکلات ہیں آپ کو ہم انگرے کے مشکلات ہیں یقیناً غریب عوام کی مشکلات ہیں آپ بتائیں حاجی صاحب پیٹرول میں آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے غریب عوام کا گزارہ کتنا مشکل ہوگی ہے ایسے میں بلتی دوری دیڑی دیڑی بلتی دیڑی بلتی دیڑی بہت مشکلات ہیں جی جو سیدی بنگائیوی سے یا کوئی روز پروز بنگائی اس کے طرف ٹکم کی واہم بلکل میں جو خصوصاً مصدور تبخول جو سامھ مشکلات بہتے ہیں باہن مگن خلک کو جو باہن مگن خلک کو جو باہن ہز مدار کو ایتنا تک مشکلات میں جو باہن مگن خلک کے جو ساہی یہاں چیز ہے رہے چام جمعے کے ساتھ چیز پر کتنی مہنگے ہو گئی ہے جدنگی کتنی مشکل ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی جان کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ بتانے کا مجھائش ہی نہیں ہے ایک چیز کا مسئلہ ہو تو ہم اس کو تفصیل سے بتا سکتے ہیں حضرت گرمی کا بھی بہت زور ہے تو اس گرمی میں مہنگائی بہت زور ہے تیل بڑھ گئے ہیں قرائے زور ہے بازار میں کچھ کھر نکلے دنے آ سکتے ہیں صحیح بات بہت اچھی بات کریں بازار میں آنا بہت زیادہ مشکل ہوگا کیوں کہ ہم چیزیں خرید نہیں پاتے ہیں اچھا آپ بتائیں آپ ٹکسی چلاتے ہیں ٹکسی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں پیٹرول ڈیزل بہت منگے ہو گیا ہے نا اسی صاحب صاحب نے قیمتیں بڑھائی ہیں ہاں قیمتیں بڑھانا تو پڑھے گا نا محضور بچوں کو تو پالنا ہے نا ہم نے ایک تو وہ احساس پروگرام آتے ہیں نا اس میں ہم مہدار نہیں ہوتے ہیں محضور طبقہ کیونکہ وہ امیر ہوتے ہیں نا ہمارا نوکری ہے نا ہمارا اور کچھ نے ایک ٹوٹا ہوا گاڑی ہے اسی سے ہم گزارہ کرتے ہیں ابھی میں چیک کرنے کے لیے گیا تو احساس پروگرام میں آپ امیر تریم ہے کہا بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں ہمیں نہیں ملتا ہے غریب کو نہیں ملتا ہے مزدور طبقہ پیس رائے جی ایسا بھائی کے بھائی کا کہنا ہے آپ کیا کہیں گے آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے چیزیں مہنگی ہو رہے گی غریب عوام کا جنہ مشکل ہو گیا جی الحمدللہ میرا بزار پہ سستہ بزار عوام کے لیے ملکل سستے دام پہ چیزیں بھیجتا تھا ابھی ایفورڈ نہیں ہو رہا ہے تین سال سے اس طرح چل رہے گی یہاں پہ جو چیز ہے بیس روپے بیج دیا پیچھے ساہمیں بیس روپے خریدنا پڑتا ہے یہ سلسلہ دو سال سے چل رہا ہے ابھی چوتھا پانچوہ مہنہ جا رہے ہیں ہم اپنی جیب سے جو ہے نا کرائے دے رہے ہیں اور نا کرائے کے اوپر یہاں پہ کوئی انتظامی ایکشن لیتا ہے نا بازار کمیٹی ایکشن لیتا ہے نا کوئی اس میں نظام ہے اگر کل جو پیٹرول پم جو ہے نا اتنا مہنگائی ہونے کی وجہ سے پیٹرول پم سارے جو ہے نا بند رہے لیکن اس پہ کوئی ایکشن اٹھانے والا ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے نا وہاں پہ سکیروٹی مہیا کرتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فسادات نہ ہو اس طرح نظام نہیں چلتا ہے نا گورمنٹ عوام کے ساتھ دیتا ہے نا کوئی سیویل سوسائٹی دیتا ہے نا اس طرح کے کوئی بازار ایکشن کمیٹی یا تاجیران بادادری کی طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ جو تندور تندور والے جو ہے نا احتجاج ہے سراپا احتجاج ہے مطالبہ ہے اور پھر بھی وہی مہنگائی کے روش پہ کم کرنے کی کوئی فسادات تو نہیں دے رہا ہے دوسری طرف سے یہاں پہ جو آدویات کے لئے پورے آہ جو ہے آہ ڈسٹرک ہسپٹل کئی دنوں سے بند پڑے ہیں اس پہ کوئی آہ ایکشن اٹھانے والے نہیں ہیں نا سہلیت فرام کرنے والے ہیں دو طرح سے آہ عوام پریپ پریشانی میں اور اپنے جیب سے خرچے کر کے آتا ہے ان کے لئے آہ بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے فسادات نہیں ہے ان کی مشکلات دیکھنے والے اس وقت نا گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا اور دوسرے محکمی کی طرف سے نظر ہے آپ کی بات کے ساتھ ہی ہم پروگرام کریں پر آہ اکرام گردنوں نے کہا کہ کوئی بھی یہ ذمہ داری علیہ کو تیار نہیں ہے عوام کی مشکلات جو ہیں وہ دن و دن بڑھتی جا رہی ہیں مہنگائی نے آہ جو قریب اور متوسط طبقہ ہے اس کی زندگی بہت زیادہ مشکل کر دی ہے اور سانسوں اور جسم کا رشتہ بہال لکھنا آپ بہت زیادہ محال ہوتا جا رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ قریب آبان کو رشیب دینے کے لئے فوری اقدامات کیے جائے محمد علی انجم اور زشان مہدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت زیادہ محال ہوتا ہے